اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سعید علی حسنیند آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ مارکٹ کے اندر مجھے بائنگ کے لئے دو نیو اپرچنٹیز نظر آ رہی ہیں تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ویڈیو جو آپ لوگ مکمل دیکھیں تاکہ لیول جو ہیں وہ ان دون شیئرز کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آسکے کہ آپ نے بائنگ کی لیولز کی اوپر کرنی ہے اور آفٹر بائنگ پر آفٹ بوکنگ کے ٹارگٹ آپ نے کیا سیٹ کرنے ہے دوسرے پہلے ہمارے جو آج کی دن کے اچیومیٹ ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں تو پہلی اچیومیٹ تھی ہماری نیٹسول کے اندر تو آج کی دن کا یہ سگنل تھا تو جس میں بائنگ ہماری 127 کے لگ بگ تھی اور فرس ٹارگٹ تھا 135 کا جو کہ آج کے دن الحمدللہ یہ سکسیسفلی اچیومیٹ کر چکے سیکنڈ اچیومیٹ تھی ہماری پائنیر سیمٹ کی جس کے اندر آج کے دن کے لیے بائنگ کال تھی تو بائنگ تھی تقریباً 131 روپے کے لگ بگ اور فرس ٹارگٹ تھا 133 کا جو کہ یہ سکسیسفلی آج کے دن جو ہے اچیومیٹ کر چکے ہیں نیکسٹ اچیومیٹ تھی ہماری پی آئی اے کے اندر 26 فیبریری کا یہ سگنل تھا بائنگ تھی تقریباً 10-11 روپے کے لگ بگ اور فرس ٹارگٹ تھا اس کا 12 روپے اور 40 فیسے کا آج ایون اس کی پرائسز سے بھی اوپر کلوز ہوئی تھی آلموسٹ سیکنڈ ٹارگٹ کے قریب چلی گئی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارا جو فرس ٹارگٹ ہے وہ سکسیسفلی آج کے دن جو ہے اچیومیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ اپنی دیکھیں اچیومیٹ جو ہے وہ تھی ہماری میزان بینک کی اندر تو میزان بینک اگر ہم دیکھیں تو بائنگ تھی ہماری 26 فیبر کو تقریباً ایک سو اسی روپے کے لاغ بگ اور فرس ٹارگٹ تھا ایک سو نوے کا جو کہ جو ہے فرسٹ مارچ کو جو ہے اس نے سکسیسفلی اچیومیٹ کر لیا تھا اسی طرح اگر نیکسٹ اچیومیٹ دیکھیں تو وہ تھی ہماری فیروز کے اندر تو جس میں بائنگ تھی ہماری دو سو چالیس روپے کے لاغ بگ فرس ٹارگٹ تھا ہمارا دو سو چھپن کا جو کہ اکیس فیبریر کو یہ سکسیسفلی اچیومیٹ کر چکا ہے اسی طرح ایک اور اچیومیٹ تھی ہماری شیل کے اندر جس کے اندر میں نے شارٹ سیلنگ کروائی تھی اس یوٹیوب چینل کی اوپر بھی سونگ ٹریڈ کے لیے تو جس میں شارٹ سیلنگ تھی ہماری تقریباً ایک سو ساٹھ ستر روپے کے لاغ بگ اور اس کا پھر ڈاؤن سائیڈ کے اوپر ٹارگٹ دیا تھا ایک سو ستائیس روپے اور پچاس پیسے کا جو کہ تیرہ فیبریری کو اس نے سکسیسپلی اچیومیٹ کر لیا تھا تو یہ ہماری اس چینل کی جو اچیومنٹ تھی تو اس چینل کی اوپر آپ لوگ کے ساتھ اس طرح اکثر اکا بلکہ موسٹ آف دا ٹائم جائے اسی طرح کی اچھی اچھی اچیومنٹ جو ہے ٹریڈ اپرچونٹیز جہاں وہ شیئر کی جاتی ہیں جس لیے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی جب کوئی آپ لوگ کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی اپرچونٹی شیئر کی جائے تو وہ آپ لوگوں سے جو میس نہ ہو تو دوستو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ فیچر میں اسی طرح ٹائملی بائی سیل کے سگنل آپ لوگ کو بھی ملتے رہے تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جو جائن کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ ون ٹائم چھ ہزار پے کر کے پورے سال کے آپ میمبرشپ لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ ٹیکنیکل انیلسس ہو سگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے کمپلیٹ سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے آپ نے جو بھی سروس اویل کرنی ہو تو نیچے دیئے گے واتس ایپ نمبر پہ میسج کر کے آپ ان کی جو ڈیٹیز لے سکتے ہیں تو ابھی ہم آپ نے شیئرز کی طرف بڑھتے ہیں جن کے اندر ہمیں نیو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے تو پہلا شیئر ہے ہمارے پاس میپل لیف سیمٹ کمپنی لیمٹیڈ تو میپل لیف کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں تو پراپر اپنے اپٹرینڈ کے اندر آ رہا تھا لیکن اس نے یہاں پہ آکے یہ کنسولیڈیشن کی ہے اس ٹرائینگل فارمیشن کے اندر ٹرائینگل کہہ لیں یا آپ اس کو ویج کہہ لیں یا پینٹ فارمیشن کہہ لیں وہ اب آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کی اوپر جب وہ اس کو انیلائز کرنا ہے بٹ اپنا جو میرا ایکسپیرینس اس کی بیسس کی اوپر آپ لوگ کے ساتھ جو انیلسز ہے وہ میں ابھی شیئر کروں گا تو اگر ہم اس کو چارٹس کی اوپر دیکھیں تو اس نے کنسولیڈیٹ کیا کافی عرصہ جس کے اندر اس کے پاس جو سٹرانگ ریزسٹنس تھی وہ تھی 38 رپے اور 50 پیسے کی تو کافی سٹرانگ ریزسٹنس تھی لیکن اگر ہم اس کینڈل کو دیکھیں جو کہ ہمارے پاس 28 فیب کی بنتی ہے تو اس دن اس کے پاس ریزسٹنس تھی 38 رپے اور 50 پیسے کی تو یعنی سکسیسپلی اس کا بریک اوٹ کر چکا ہے اور اس کے بعد اگر ہم چار کنڈلز کو دیکھیں تو یہ لگتار اس ریزسٹنس لائن سے یعنی جو بریک اوٹ لائن تھی اس کے اوپر ہی سسٹین کر رہی ہے تو یہاں کے اوپر ہم اس کے اندر ایک بریک اوٹ جا وہ سپارٹ ہو چکا ہے یعنی اب بائنگ کی اپرچنٹی اس کے اندر بن چکی ہے تو فردر کنفرمیشنز کی بات کریں تو ایک تو یہاں کے اوپر یہ بریک اوٹ کر چکا ہے پرائس 50 ایم اے سے اوپر سسٹین کر رہی ہے والیمز کو اگر ہم بریک اوٹ کی اوپر دیکھیں تو ایوریج والیم دو ملین کا تھا جبکہ بریک اوٹ کی اوپر جا ہے وہ چار ملین سے زائد کا لگا تھا ڈبل والیم تھا میک ڈی کو دیکھیں تو اس کا پازیٹیو کراس آور جنریٹ ہوا تھا اور آر ایس ای بھی جو ہے وہ بل سٹون کے اندر تھا تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس کے اندر بائنگ جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہی ہیں تو اب اگر آپ نے اس کے اندر بائنگ کرنی ہے تو بائنگ کی رینج ہمارے پاس ہوگی 37 روپے سے لے کر 38 روپے 89 پیسے جو کہ اس کی کرنٹ پرائسز ہیں یعنی مارکٹ پرائسز اس رینج کے اندر آپ سٹیپ پر سٹیپ اس میں بائنگ کر سکتے ہیں تاکہ ایوریج اوٹ آپ کا جو اچھا بان جائے اس کے بعد جو اس کے اندر فرس ٹارگٹ ہوگا جو کہ بلکل شارٹرم کا ہوگا وہ ہمارے پاس 41 روپے اور 40 پیسے کا ہوگا سیکنڈ ٹارگٹ جو کہ میٹرم کے لیے ہوگا وہ اس کا جو ابھی ریس ایٹ اس نے ہائی بنایا تھا جو کہ 43 روپیس کا تھا یہ اس کا جو ہے میٹرم کے لیے ٹارگٹ ہوگا اور جو اس کا سمجھے کہ تھوڑا لانگ ٹرم کے لیے 3 سے 6 مہینے کا جو ٹارگٹ ہوگا اس کا آنے والے دنوں کے لیے وہ ہمارے پاس 47.55 کا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر تین ٹارگٹ ہے شارٹرم ٹو میٹرم پھر لانگ ٹرم کے جس بھی ٹائم فریم کے لیے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے تو پھر اس ٹارگٹ کی اوپر آپ جب اس کی پریسی جائیں گی تو وہاں کی اوپر آکے آپ اپنا جو پرافٹ بک جائیں وہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم اس کے ایکسپیکٹیڈ پرافٹ کی بات کریں اس کو یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اندر جو بریک اوٹ کے بعد ایکسپیکٹیڈ گین نظر آ رہا ہے وہ تقریباً پچیس پرسنٹ کا ایکسپیکٹیڈ گین جب وہ نظر آ رہا ہے تو اچھی ٹریڈ اپرچونٹی ہے اس کے اندر تو جو سمجھے کہ اچھی کمپنی اس کے اندر لوگ انیویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی اس کے اندر جب وہ ڈیویلپ ہو چکی ہے باقی بائنگ رین سے نیچے اپنا جو ہے سٹاپلاس آپ نے پلیس کر لینا ہے میپلیف کے بعد جو ہے نیکسٹ شیئر ہے جس کے اندر ہمیں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس پی ایسو پاکستان سٹیٹ آئل آئل سیکٹر کا شیئر ہے ڈیفرنٹ سیکٹر سے دو اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو پی ایسو کو اگر ہم چارٹس کی اوپر دیکھیں اگر ہم اس کے ٹرینڈ کی بات کریں تو یہ بھی پراپراپ ٹرینڈ کے اندر جو وہ موب کر رہا تھا اس کے بعد پرائس جو ہے اس کی کنسولیڈیشن زون کے اندر جو ہے داخل ہوئی تھی جس کے اندر اس نے ایک یہ ویج فارمیشن بنائی تھی تو جس کے اندر اگر ہم میں ریزیسٹنس کی بات کریں تو ریزیسٹنس تھی ہمارے پاس کافی سٹرانگ ریزیسٹنس یہ ٹرینڈ لینڈ کی ریزیسٹنس تھی تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں اگزیکٹ پوائنٹ تو وہ تقریباً ایک سو ساٹھ کا اس کے پاس ریزیسٹنس لیول تھا تو جو کہ اس نے اس کینڈل کے اوپر جو ہے آکھ سکسیسفلی اس کا بریک اوٹ کر دیا تھا تو یہاں کے اوپر اس نے ویج فارمیشن کا بریک اوٹ کیا تھا اور پھر جو اس کے بعد جو تین کینڈلز بنائی ہیں ان تین کینڈلز نے اس کا جو یہ فیفٹی ای 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 کی جو کافی سٹرانگ ریزیسٹنس ہوتی ہے ان کا بھی بریک کر دیا ہے اور ان کی اوپر ہی سسٹین کر رہی ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے بائنگ کی ایک اپرچونٹی ڈیویلپ ہوگی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے تو اگر فردر کنفرمیشنز کو دیکھیں تو والیمز جو ہیں یہاں پہ ڈبل لگے تھے بریک اوٹ کی اوپر میک ڈی نے پوزیٹیو کراس آور جنریٹ کیا ہوئے اور آر ای سی جو بھی اپنے بولیس زون کے اندر جب وہ موف کر رہا ہے تو اب اگر آپ نے بائنگ کرنی ہے تو بائنگ آپ کریں گے ایک سو چھپن سے لے کر ایک سو سٹھ سٹھ پوائنٹ چھانوے یہ جو اس کی کرنٹ پرائسز ہے اس رینج کے اندر تقریبا یہ دس روئے کی رینج کے اندر آپ اس کے اندر بائنگ کر سکتے ہیں یہ بھی سونگ ٹریڈ ہے تو اس رینج کے اندر آپ بائنگ کر سکتے ہیں اس رینج سے نیچے جتنا آپ رسک برداشت کر سکتے ہیں اتنا آپ سٹاپ لاز پلیس کریں گے اس کے بعد جو اس کے اندر ہمارے پاس فرسٹ ٹارگٹ بن رہا ہے جو کہ شارٹرم تو میٹرم کا ٹارگٹ ہوگا وہ ہمارے پاس ایک سو چھانسی روئے کی ہے اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ بنتا ہے اس ویج فارمیشن کی بریک اوٹ کے بعد اس کا یہ اس کا پریویس ہائی لیول بنتا ہے جو کہ ہمارے پاس دو سو سولہ روئے کی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے اندر دو ٹارگٹ ہوں گے تو دو سے اگر ہم تین بھی کر لیں تین بھی اس کے اندر بن سکتے ہیں فرسٹ ٹارگٹ اس کے اندر بائنگ آپ کریں گے ایک سو چھپن سے لے کر ایک سو سٹھ سٹھ روپے اور چھانوے پیسے کی رینج کے اندر آپ بائنگ کریں گے فرسٹ ٹارگٹ شارٹرم کا ایک سو چھانسی روپے کا میٹرم کا ٹارگٹ ایک سو چھانوے روپے کا اور جو اس کا فائنل ٹارگٹ ہوگا وہ ہمارے پاس دو سو سولہ روپے کا ہوگا تو جس دورانیے کے لیے آپ نے رکھنا ہے پھر جب اس کی اگر زیادہ دیر کے لیے آپ نے نہیں رکھنا تو آپ فرسٹ اور سیکنڈ ٹارگٹ کی اوپر اپنی جو پرافٹ جو بوک کر سکتے ہیں اور جو لوگ تھوڑا لمبے دورانیے کے لیے تقریباً دو منت کے لیے تین منت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ دو سو سولہ کے ٹارگٹ کے لیے اس کو جاہے وہ ٹریل کر سکتے ہیں تو اس میں اگر ہم ایکسپیکٹیڈ پرافٹ کی بات کر لیں تو بریک اوٹ کے بعد جو اس کا فائنل ٹارگٹ ہے اس فائنل ٹارگٹ تک تقریباً اس کے اندر چالیس پرسینڈ کے لیگ بک جو ہمیں ایکسپیکٹیڈ گینج ہے وہ نظر آ رہا ہے تو کافی اچھی اپرچونٹی ہے اس کے اندر بھی ٹیکنیکلز کی اوپر بھی کافی سٹرانگ دکھائی دے رہا کیونکہ بریک اوٹ آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے اور فنڈامینٹلی جو وہ کمپنی ویسے ہی کافی جو سٹرانگ ہے تو ہوفولی دونوں شیئرز کے جو لیوز ہیں وہ آپ لوگ کو سمجھ میں آگئی ہوں گے تو ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو کانڈلی اس کو ضرور لائک کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو ٹائم لی بائی سیل کے سگنل ملتے رہیں جن کی اچیومٹس میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر دکھائی تھی اس طرح کے سگنل اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرا پریمیم گروپ جیو جائن کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو ٹائم لی بائی سیل کے سگنل ملتے رہیں گے اور اگر آپ لوگ یہ سب کچھ ٹیکنیکل انیلسز خود سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے کمپلیٹ سٹاک مارکٹ کورس کے اندر انرول کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے آپ نے جو بھی سرورس اویل کرنی ہو تو آپ نیچے دیئے گئے واتس اپ نمبر پر میسیج کر کے ان کی جیو ویڈیٹیز لے سکتے ہیں تو آج کے لیے دوستو اتنے ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں